سب زانے اکنیس چوکمات ہر ایک بگڑیل وندر لات بکڑے پدرے سارے ہو اسلام علیکم و آداب میں خلی کنجم آپ دیکھ رہے ہیں تا چناب ٹائم تو ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بھاک سنگھ مناج جی جو بیسیکلی چرالہ کے ہی رہنے والے ہیں آج یہ بدروہ میں رہ رہے ہیں ایک سکول بھی چلاتے ہیں لیکن ان کا میں نے ایک سانگ دیکھا یوٹیوب پہ لیوینڈر کے اوپر میں ان سے بات کروں گا کہ آپ نے لیوینڈر کے اوپر سانگ لکھا ہے کیا آپ پویٹری کرتے ہیں یا سنگنگ کرتے ہیں سر سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے دچناب ٹائم شکریہ سر آپ کا شکریہ جیسے آپ نے بولا کہ میرا آپ نے سانگ لکھا اس کا پہلا اسٹینزا میں نے گایا بھی خود ہے میں پویٹری لکھتا ہوں بیسیکلی میری جو ماتری باشا ہے بادروائی میں میں لکھتا ہوں آل انڈیا ریڈیوسیو جوڑا ہوا ہوں تو بہت ساری قویتہیں بھی لکھتا ہوں گانے بھی لکھتا ہوں شارٹ سوریز بھی لکھتا ہوں یہ میرا شوک ہے تو جیسے آپ نے لیوینڈر کی بات کی تو سر میں یہ اپنے علاکے یہ علاکے نہیں بلکہ سب کی جگہ ایوکیشنری ڈیولپ ہوں مگر اس ڈیولپمنٹ کے لیے کسی قسم کی بھی ڈیولپمنٹ ہے تو سر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایکانومی کو ڈیولپ کریں آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو یہ تب ممکن ہے جب آپ ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں اور ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس ایک جانکاری ہونا ضروری ہے تو جو پہلی بات آپ نے کی کہ میں نے لیوینڈر سانگ کیوں لکھا تو چونکہ میں جہاں جہاں لوگوں نے لیوینڈر لگایا میں نے اس کو باریکی سے جا کر دیکھا اور میرے کھیال میں یہ ایک متبادل ایکانومی جو ہے تو ایک اچھا سستوہ ہے متبادل ایکانومی کا کہ جو روایتی طور پر ہماری کھیتی یہاں پر چل رہی تھی اس کا متبادل ایک تو باغات تھی مگر باغات کے بارے میں ابھی ہم لوگوں کو اتنی زیادہ جانکاری نہیں جتنی ہونی چاہیے اور دوسرا ہم لوگوں میں یہ بھی کمی ہے کہ ہم میک مہارٹی کلچر کے ساتھ میں زیادہ رابطہ بنے رکھتے ہیں اور گورنمنٹ بھی اس میں کوئی زیادہ من لوگوں کو بلا کر انکریج کرنے کے لیے یا اجوکریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ کیمپس نہیں کرتی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے باغوانی ایک آلٹرنیٹ ہے تو وہ ایک لمبا پراسس ہے دس سال سے پہلے آپ کی باغیں آپ کو کٹر نوٹ نہیں لے سکتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے چونکہ ہماری ریوائیتی کھیتی میں ہم مکی ہوگاتے ہیں کچھ اور ہوگاتے ہیں اس کی ہم کو کاسٹا پرادیکشن اگر تیس روپیہ پڑتی ہے تو مارکٹ ویلی اس کی دس روپیہ ہے تو یہ تو گھاٹے کا سودا ہے آپ دیکھیں ہمارے آس پاس میں اتنے کھیتیں سب ایسے پڑے ہوئے ہیں اس کھیت میں کچھ نو کچھ دوگ سکتا ہے جو بنجر زمینیں یہاں پر بن چکی ہیں اس کا قارن کیا ہے دیکھیں پہلا قارن سر اس کا یہ ہے کہ ہم جتنی اس میں محنت کرتے ہیں اور جو روایتی طور پر ہم چیزیں ہوگا رہے ہیں وہ اتنا ٹرنوٹ ہم کو نہیں دیتی ہیں مجبور ہو کر لوگ دوسری طرف کو جاتے ہیں اور دوسری طرف کا ان کی جانکاری ہے نہیں کہ ہم کیا کریں تو اس میں بہت سارے لوگوں کو سفر بھی ہونا پڑتا ہے جو فیزیکل لیبر تھوڑی پوری میں چلی نہیں چونسے ہوں ریپریزینٹ کرتے ہیں مجھے ہماری سب پرابللیمز ننکو پتہ ہوتے ہیں کیسی ہیں یہ ان کا کام ہے ہم کو آویر کریں گورنمنٹ کی بہت ساری سکیمز ہیں جو ہمارے لئے فائدہ وان دے ہر سکیمیں سبسیڈیز ہیں گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے مگر اس میں سے مجھے ممکن نہیں ہے کہ ہمارے پینچ سرپینچ سائبان کو خود بھی یہ پتا ہے کتنی سکیمز ہیں تو اس کے لئے ان کو کیا ہے کہ میرے خیال میں کوالیفائید لوگ ہی پینچ سرپینچ ہونے چاہیے یہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ ایک گاؤں کا آدمی ہے تو اس نے اپنے گاؤں کے چاہے وہ انپاڑ ہے کی پڑھا لکھا ہے اس کو کھڑا کر کے پینچ سرپینچ بنا دیا وہ کیا کرے گا کل وہی لوگ بیترین جانتے ہیں میں کہتا ہوں کہ چونا ہوا وہ آدمی ہونا چاہیے جس کی چار آنکھیں ہوں وہ خود کو بھی جانتا ہو جن لوگوں نے ان کو چونا ہے ان کی سمسیاں کو جانتا ہو اور اس کا حل بھی جانتا ہو ان کا سب دیپارٹمنٹ کے ساتھ اس کا رابطہ ہونا چاہیے لوگوں کی کمی یہ ہے کہ آج کل پڑھے لکھے لوگ ہیں مگر وہ اپنے پڑھائی کا کوئی صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں جو لگے ہوئے ہیں کہ لوگ کی ملے گی یا دکانداری ایک نے جس چیز کی دکان ڈالی دوسرے نے اس کی دکان ڈالی تیسرے نے اس کی تو ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہمیں ایک آنمی کو زمین میں تلاشنا ہے تو ایک آنمی کو زمین میں تلاشنا ہے ڈالی کا ایک تو طریقہ میں نے آپ کو بولا باغوانی ہو اور باغوانی کے لیے لوگوں کو مائکمان WILL کے ساتھ میں بلکل جوڑا ہونا چاہیے ان کے کیسے اسکیموں کے بارے میں جانکاری حونی چاہیے ان کی سسٹم کے بارے میں جانکاری حونی چاہیے اسی طرح سے فلوری کلچر کے اگر اگری کلچر بھی ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو اگری کلچر مائکس کے ساتھ جوڑا ہونا چاہیے ابھی ہم کچھا گوبر کھیتوں میں ڈالتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ بجائی فائدے کے وہ کیڑے لگا دیتا ہے ہماری فسن کو ہمارا پاس ورمی کمپوز بنتا ہے آج کال ہر لوگ جن کے لوگوں کے پاس بھی گوبر ہے تو وہ ورمی کمپوز میں مان اس کے لیے اس کو میک میں کے ساتھ میں منسلک ہونا چاہیے جہاں تک بات آپ نے کی فلوری کلچر کی میرے دوسرے بھی ہے تو ہمارے علاقے میں میں پارٹی کلالی بولوں گا کہ اگر آپ میری گولڈ لگاتے میں وہ بھی ہے شارٹ ٹارم میں اسے تھوڑی لانگ ٹارم کے لیے لوگنڈر is the best option لوگنڈر is the best option آسانی سے آپ اگا سکتے ہیں آسانی سے آپ اس کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں جیسے گان آپ پڑھیں گے تھی کہ اسٹینزے میں میں نے لکھا ہے کہ اس کو برف نقصان نہیں پہنچاتی ہے سردی گرمیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے کوئی جانور اس کو نہیں کھاتا ہے جو آپ نے سانگ گایا ہے مردلہ لکھا ہے اور وہ گایا کس نے پہلا اسٹینزہ تو میں نے خود گایا ہے دوسرا تو آپ تھوڑا گائیں گے آپ تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ دو تین کوشش کرتا ہوں میں سب زن ملتا سب زن ملتا سوچکمات ہر ایک بگڑیل بندرلات پدریں بکھڑے سارے ہو نکے بڑے سارے ہو نکے بڑے سارے ہو اس کا ترجمہ بھی ہمارے لوگوں کو سنے میں آپ کو اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ سب مل کر ایک سوچ کماؤں ایک ہی سوچ رکھو کہ ہمارے پاس جتنی زمین ہے اور جس میں ہم لو انڈر ہوگا سکتے ہیں لو انڈر لگائیے چاہے وہ پھلیٹ ہے یا تھوڑا سلوپی ہے جیسا بھی ہے تو اس میں ہر ہر ایک خیت میں آپ لو انڈر لگائیے کیونکہ اس کے میرا ڈیزن دیئے ہوئے ہیں ایک تو یہ اس کا تیل بھگتا ہے بڑا مہنگ دس ہزار روپے لیٹر بھگتا ہے دوسرا چیز ہے کہ اس کو کوئی کیڑا کثیڑا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے بندر اس کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اچھا اگر بھر بھاری پڑے گی اس سے بھی اس کو نقصان ہونے والا نہیں ہوتا ہے اگر اس پر خوشک سالی ہوتی ہے اس کا بھی نقصان نہیں ہوتا ہے تو ایک کنال میں اگر ٹھیک محنت کی جائے اور ٹھیک ٹھاک اس کو منیور وغیرہ ملے گا تو کم سے کم تین لیٹر تیل دیتا ہے منہ ایک اچھے کھیت میں سے اگر وہ ایک کنال ہے تو اس میں سے تیس ہزار روپے اوم آمدن آتی ہے یہ باقی کسی بھی چیز سے ممکن نہیں ہے تو میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے چرا لکے ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں تک یہ پاسیبل ہے وہ لیوینڈر کو اگائیں آسانی سے آسل کیا جا سکتا ہے ایک بار اس کو آپ پودے کو لگائی اس کی عمر پندرہ سال ہوتی ہے پندرہ سال آپ نے صرف اس کے فول کٹنے اور اسی گڑائی کرنی ہے تو سر میرے خیال میں بہت اچھا ہے یہ بہترین اوپشن ہے آگلے آپ سوال پوچھیں یہ تھے ہمارے ساتھ بھاق سنگھ مناج جی جنہوں نے لیوینڈر کے حوالے سے بات کی اور ان نے سانگ بھی لکھا ہے اور گایا ہے ایک سنگر ہے بدروہ سے ان نے گایا ہے ان نے کہا کہ علاقہ چرالہ کے لوگ بھی لیوینڈر لگا سکتے ہیں مکی کے بجائے کیونکہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک نوکری کی طرح وہ ایک لیوینڈر ہے آپ دیکھتے رہے درچناب ٹائم اپنے میزبان کھری کانجم کو دیجئے عزازت اللہ حافظ